اہم ایک خبر آئی ہے ابھی تک مینسٹری میڈیا پہ نہیں آئی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد آ جائے جناب امران خان صاحب نے تین لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ وہ کسی طرح فوج کی قیادت کے ساتھ ان کی ملاقات کا احتمام کریں تاکہ وہ لوگوں کو کہہ سکیں کہ انہوں نے آ کے میرے جوتے چاٹے میری منتیں کی میرے ترلے کیے اور اس کے نتیجے میں پھر میں نے ان کو معاف کر دیا تو جی 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 بالکل تین افراد کون سے تھے ان میں تو ایک بابا رحمتہ المروف ساکب نصور میرا مطلب ساکب نصار تھا جو ڈیم فنڈ کھا گیا تھا آج کل لوگوں کو بڑا یاد آ رہا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیم لوگوں سے ڈریکٹ چیک پکڑ پکڑ کے اور ڈریکٹ کیش پکڑ پکڑ کے ان کا شماری کوئی نہیں ہوا اس کے اوپر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے ٹی وی ٹی وی کو اور میڈیا کو گن پوائنٹ کے اوپر ان سے اشتہار چلوائے تھے چودہ عرب روپے کے اور جو ٹوٹل اس نے پیسے قومی خزانے میں ڈیم فنڈ کے نام سے اس کے ذریعے جو اکٹھے ہوئے تھے وہ نو عرب روپے تھے اس پہ چونکہ ہماری جو پبلک اکاؤنٹ کومیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس نے نوٹس لے لیا ہوا ہے اور اس نے اس کو نوٹس جاری کر دیا اس ٹھگنے کو آگے بتاؤ کہ یہ تم نے پیسے باقی کہاں گئے کیونکہ کمپین تو اتنی بڑی تھی اور اتنی بڑی کمپین چلا کہ عمران خان تو ڈیڈیٹ سو عرب روپے اکٹھا کر لیتا ہے تو نے صرف چودہ نو عرب روپے اکٹھا کیا آہ چودہ عرب روپے کے تو اشتہار چل گئے تو یہ کیا سلسلہ ہے دیکھئے نا آہ چھے عرب چھے کروڑ روپے کا سوشل میڈیا کا بجٹ ہوتا ہے اور تقریباً ساٹھ سے ستر کروڑ روپے کا مین سٹریم میڈیا کا بجٹ ہوتا ہے عمران خان صاحب کا ہر عید بقرید رمضان کے اندر اور اس سے تقریباً وہ کوئی بیس گنا زیادہ پیسے ہی کٹھے کرتا ہے اس کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے کٹھے کرتا ہوگا تو ایسی صورت میں پوچھنا تو بنتا ہے تو یہ یہ ساکب نصار صاحب تھے ایک صاحب دوسرے صاحب جو ہیں وہ اپنے ان کے جو بڑی ہے نا پرویز خٹک صاحب جو تھے جن کے بارے میں لوگوں نے بڑی آج کلف ہوئے پھلانی شروع کی ہوئی ہیں کہ وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اس نے شہی کو میرا مطلب گردے کے اس سپلائر کو مطلب اور